ایک کروڑ کی رشوت کے معاملے میں پولس کمیشنر ایٹ نے تھانا پربھاری اور ہیڈ کانسٹیبل کو سسپینڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ویبھاگیہ کاروائی کے آدیش دیئے ہیں 28 دسمبر کی رات کو فریدہ باد وزیلنس ٹیم نے کھیڑکی دولہ تھانا کے ہیڈ کانسٹیبل امیت کو پانچ لاکھ کی رشوت کے ساتھ گرفتار کیا تھا وزیلنس کو دی شکایت میں شکایت کرتا نے کھیڑکی کلا تھانا پربھاری پر گمبیر آروپ لگائے تھے ڈلی کے ویاباری نے اپنی شکایت میں تھانا پربھاری انسپیکٹر وشال اور اس کی ٹیم پر ان کو عوید دھنگ سے حراست میں لے کر ایک کروڑ روپے کی رشوت مانگنے کا آروپ لگائے تھا اس کے بعد سے ہیڈ کانسٹیبل کی گرفتاری ہوئی تھی اور انسپیکٹر وشال فرار تھا اب پولیس کمیشنر ایٹ نے ایک کروڑ رشوت مانگنے میں تھانا پربھاری اور ہیڈ کانسٹیبل کو سسپینڈ کر ان کے خلاف ببھاگی کاریوائی کے آدیش جاری کر دی ہیں دراصل بیتی 28 دسمبر 2020 کو فرید آباد وزیلنس ٹیم نے کھیڑکی دولہ تھانا کے ہیڈ کانسٹیبل امیت کو پانچ لاکھ کی رشوت لیتے رنگے ہاتھ گرفتار کیا تھا وزیلنس کو دی شکایت میں شکایت کرتا نے کھیڑکی دولہ تھانا پربھاری پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے شکایت درج کروائی تھی کہ کیسے تھانا پربھاری انسپیکٹر وشال اور ان کی ٹیم نے دلی کے ویاپاری کو عویر طور پر حراست میں لے ایک کروڑ کی رشوت کی ڈیمانڈ کی تھی وہیں اس معاملے میں ڈی سی پی مانے سردیرت سیتیا کی مانے تو معاملہ سامنے آتے ہی دونوں پولس کرمیوں کو سسپینڈ کر دونوں کے خلاف بھاگ یہ کاربائی کے آدیش جاری کر دیے گئے ہیں دراصل ڈلی کے عوم بیہار اتمنگر کے رہنے والے نوین بھٹانی نے فرید آباد وزیلنس کو شکایت دی تھی کہ گروگرام کے کھیڑ کی دولہ تھانا پرباری اور ان کے ساتھ آئے ہیڈ کانسٹیبل امیت اور انیس سیول میں آئے پولس کرمیوں نے گروگرام کے اپو گھر میں اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور عویر طور پر حراست میں رکھ اسے چھوڑنے کی عوض میں ایک کروڑ کی رشوت کی مانگ کر ڈالی نوین بھٹانی نے یہ بھی شکایت دی تھی کہ ستاون لاکھ رشوت دینے کے باوجود انسپیکٹر وشال ان کا لیپٹوپ انہیں سوپنے کو تیار نہیں تھا جس کے بعد مانسک پرطار نہ جھیلنے کے بعد انہوں نے فریدہ باد وزیلنس کو شکایت دی آپ کو بتا دے کہ انسپیکٹر وشال کو گیارہ جولائی دوہزار بیس کو کھیڑ کی دولہ تھانے کے پرباری کا کاریبار دیا گیا تھا حالانکہ اس معاملے میں جانچ بھی شروعاتی طور میں ہیں لیکن اس شرمناک رشوت کانڈ میں پولس کی ساکھ پر بڑا سوالیا نشان ضرور کھڑا ہو گیا ہے کی کیسے کچھ پولس کرمی اور ادھکاری خاکی کے روب سے ویاپاریوں کو نہ کیول پریشان کرنے میں جھٹے ہیں بلکہ جھوٹے معاملوں میں فسانے کی دھمکی دے ان سے موٹی رشوت وصولنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے ہی لیٹے سکو بھرے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائف شیئر آنڈ سبسکرائب کریں بھرنے وال جنگم آیورویدہ جس نے برسوں سے آپ کا بھروسہ جیتا بنا آپ کی زندگی کا حصہ اب جنگم آیورویدہ آپ کے لیے لائے ہیں شدھ جڑی بوٹیوں سے بنائے گئے خاص یوگ کٹ جن میں شگر کے لیے جنگم ڈی رس یوگ کٹ جوڑوں کے زدی درد کے لیے جنگم جوائنٹ پین کٹ محلاؤں میں ماسک دھرم سمبندت سمسیاؤں کے لیے جنگم سون کلش ناری یوگ کٹ بواسیر کے لیے جنگم پائلو کٹ بہتر پاچن کے لیے جنگم پاچک رس کٹ تھائیرویڈ کے لیے جنگم تھائیرو کٹ جٹل سورائسس کے لیے جنگم سورانت کٹ پوروشوں کی دربلتہ ٹھیک کرنے میں سہایت جنگم سون کلش یوگ کٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی عدبت عوشدیاں ان سبھی عوشدیوں کے لیے ہمارے سبھی سمماننیے ویدیے ڈاکٹرز اور پریکٹیشنس وہ مارکٹنگ ایجنسیز سمپرک کریں جنگم آیورویدہ نیلو کھیڑی ڈسٹرکٹ کرنال حریانہ موبائل نمبر 9817098180